تو سے دل لگاؤں میں بھی فیملی بنا ہوں ابھی ہو گیا چلو سا ویلکم بیک گائز اینا ترے ویڈیو تو آپ لوگوں کے لیے نیو ایچ ڈی آر ٹرینڈنگ ایفیکٹ آگئے کافی جگہوں پہ اس طرح کا ایچ ڈی آر ایفیکٹ آپ کو دیکھنے کو ملا ہوگا ٹک ٹوک ہو یا انسٹاگرام ہو اور لوگوں کو اچھے خاصے ویو ملتے ہیں تو اب امید ہے اگر آپ بھی اس طرح سے سٹیپ آف فالو کرتے ہیں اور اپنی ویڈیو بناتے ہیں تو آپ کو بھی اچھے ویو مل سکتے ہیں تو بہت ایزی ٹوٹریل ہونے والا ہے تو جلتے ہیں ہماری ویڈیو کی طرف سب سے پہلے آپ نے الائٹ موشن ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے لینک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہاں سے جا کر آپ جو ہے گروپ جوئن کر کر یہ جو ہے اس کی ورجن ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ کے پاس اپنوں کا پر نیچے پلاس کا سائن وینڈ رہے اس پر کلک کریں اب جس ٹائپ یا ریزولیشن میں آپ اپنی ویڈیو بنانا چاہتے ہیں وہ سیلیکٹ کریں عام طور پر 9x16 کے جو استعمال ہوتی ہے ٹک ٹوک اور انسٹاگرام سائز وہ سیلیکٹ کر لیتے ہیں اور جو ہے کریٹ پروچیکٹ پر کلک کر دیتے ہیں اس طرح سے آپ کے پاس اس کا انٹرفیش ہو جاتے ہیں نیچے آپ کو پلاس کا سائن وینڈ رہے یہاں سے آپ نے اپنی جو ویڈیو ہے وہ ایڈ کر لینی ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں ہماری ویڈیو ایڈ ہوگی ہے سمپل سادہ سی ویڈیو ہے اس پہ کہیں بھی کوئی افیکٹ اپلائی نہیں ہے اب نیچے آپ نے یہ جو ہے اس کو پلاس کے سائن پہ کلک کرنا ہے شیپ ایک سیلیکٹ کرنی ہے اور ویڈیو پہ اس کو اپلائی کر دیں کلر اینڈ فیلمی آئیں اور یہاں سے یہ والا جو کلر ہے پک کریں پک کرنے کے بعد اب آپ نے جو ایفیکٹ ہیں اپلائی کرنے ہیں وہ ایڈ کر لینے تو ایڈ ایفیکٹ کریں گے اوپر سرچ بار کا نشان مل جاتا ہے آپ کو آپ نے سرچ کرنا ہے کوپی تو دیسے فرسٹ میں لکھیں گے آپ کو مل جائے گا کوپی بیگراؤنڈ سٹنڈر سیٹنگ اور اس کے نام پہ ٹیپ کر دیں پھر ایڈ ایفیکٹ کریں یہاں پہ سرچ کریں گشن بنار جی اے یو تو جیسے یہ لکھیں گے تو فرسٹ پہ مل جاتا ہے سٹنڈر سیٹنگ رکھیں پھر جو ہے ایڈ ایفیکٹ کریں اور ایڈ ایفیکٹ کے بعد ایک اور ایفیکٹ ہے ہمارا ایکسپوزر یہ ایکسپی جیسے لکھیں گے فرسٹ پہ آپ کو مل جاتا ہے ایکسپوزر اینڈ گاما سٹنڈر سیٹنگ رکھیں تو اس طرح سے آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ ایڈ کر لینا ہے ایڈ کرنے کے بعد گشن بنار کی جو سیٹنگ ہے وہ ہم کر لیتے ہیں اس کو ہم نے 210 یا 250 جو ہے 5 یعنی کے رکھ لینا ہے 205 اس کے بعد اس کے نام پہ ٹیپ کر دیں اب ایکسپوزر میں آ جائیں ایکسپوزر کو ہم نے منس رکھنا ہے منس 0.35 کر لینا ہے اور گاما کو جو ہے اس کو 820 رکھیں گے نیچے آپ سٹ ہے آپ سٹ کو جو ہے تھوڑا سا منس کریں گے اور اتنا جو ہے 0.03 آپ نے رکھ لینا ہے اب اس کے نام پہ ٹیپ کر دیں ٹیپ کر دینے کے بعد بیک آ جائیں بیک کے بعد بلینڈنگ اڈ اپسٹی میں آئیں ڈیفرنس میں آئیں ڈیفرنس کے بعد جو ہے سبسٹریکٹ پہ کلک کریں تو جیسے سبسٹریکٹ پہ کلک کریں گے دیکھ سکتے ہیں ایفیکٹ آپ کا شو ہونا شروع ہو جائے گا تو اس میں ڈارکنس ہے آپ جو ہے وائٹنس اس میں تھوڑی اپلائی کرنی ہے ہم نے پلس کے سائن پہ کلک کریں شیپ ایک سیلیٹ کریں وڈ ویڈیو پہ اپلائی کر دیں کلر اینڈ اینڈ میں آئیں وائٹ کلر پک کر لیں بلینڈنگ اینڈ اپسٹی میں کونٹریکٹ میں ہے اور آور لے پہ کلک کر دیں تو اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ زبردست قسم کا جو ہے ایچ ڈی آر ایفیکٹ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے اور کچھ ہی منٹ میں یہ آپ کا ایچ ڈی آر ایفیکٹ تیار ہو گیا تو اس کو آپ نے ہول ویڈیو پہ اپلائی کر لینا ہے ویڈیو کے اینڈ میں آ جانا ہے فرسٹ جو لے رہے ہیں وہ سیلیٹ کریں اور نیچے اپسن مل رہا ہے آپ کو اپلائی کر دیں تو جیسے اپلائی کریں گے دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردازت ایفیکٹ آپ کا اپلائی ہو گیا تو اس طرح سے آپ اپنی ویڈیو بنا سکتے ہیں تو لازمی سے ٹرائی کریں تھیکس پار واشنگ